ابھی رسینڈلی جو ہے کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ نالے میں وہ ایک شخص تھا جا رہا ہوگا اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک گوت کا بچہ تھا اور ایک بچی تھی شاہر تو رسینڈلی ہوا یہ کہ وہ بچہ جو ہے بچہ اور مطلب اس کی بائی جو ہے وہ نالے میں گرگنی پر ساتھ تھی زیادہ تھا کراچی میں واقعہ ہوا بچہ تو بہا اتنا تھا نالے کا کہ وہ بہا کر لے گیا لیکن ماں بھی ماں کی تو لاش میری ہے ماں بھی اگر تو اس شخص کی بیوی اور ہاتھ کا بچہ نالے میں جا بہا گو کراچی میں شادمان نالا ایک ماں کی زندگی نگل گیا بدقسمت خاندان موٹوسائیکل سمیت نالے میں جا گرہ ماں کی لاش نکال لی گئے دو ماں کے بچے کی تلاش ابھی بھی جاری ہے جبکہ شوہر اور تین سالہ بچی کو بچا لیا گیا قبر یہ آئی کہ ایک شخص کی بیوی اور بچہ نالے میں گر کر جا بہا کو گئے بچے کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے کیونکہ پانی کا بہا بہا بہت زیادہ تھا تو وہ اس کو بہا کر لے گیا بیوی کی لاش مل گئی ہے اور آئی تنگ سوڈڈ اس کی ایک پانچ سال کیا بچی ہے بچہ آئیڈو تو وہ اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ شخص ادھر ہی بیٹھا رہا اور وہ عیدی والوں کو اور شیطہ والوں کو یہی کہتا رہا کہ بس میرے بچے کی لاش دے دیں میرے بچے کی لاش دے دیں تو نا اہلی نا اہلی اس کے اندر ہے حکومت کے نالے اگر کھلے نہیں ہوتے یا صاف ہوتے یا ایسا کچھ ہوتا مر روڈ اگر اتنے اچھے ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جان بچ جاتی لیکن اللہ کی مرضی جس کی جیسے آنی تھی لیکن ایک سوال اڑ گیا نا حکومت تا حکمرانوں پر ایک سوال میں بات صرف کسی کی بھی پارٹی کی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پورے نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نا آپ سردہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غلام آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانہ نے فرمایا کہ فلا پل کے اوپر پل میں شکستگی تھی جس کی ویرسے ایک بکریوں کا ریور ادھر سے گزر رہا تھا تو ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جس کی ویرسے بھی افسوس ہے اور میں رو اس ویرسے رہا ہوں کئی مجھ سے اس کا قیامت والے دن سوال ہو گیا تو میں کہاں سے جواب دوں گا کہ عمر تمہاری ریا ہے کہ اندر ایک پل ٹھیک نہیں تھا جس کی ویرسے ایک بکری کے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو یہ تھے حضرت عمر یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دور تھا اور ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو روز کوئی کرن لگنے سے مر رہا ہے بارش ہوتی ہے کرن لگنے سے کوئی مر رہا ہے کوئی نالے میں گر کے مر رہا ہے تو نظام جو ہے بڑا خراب ہے اور ہم لوگ تو بچے ہم بچے ہیں لیکن بولنے کا حق تو ہے نا بولنے کا حق ہے ہمیں بھی ہے آپ کو بھی ہے سب کو ہے سب کو ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بولنے کا حق ہے تو اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے نا تو وہ بھی پرباہ ہو جاتا ہے اللہ وہ سوچتا ہے کہ آگے کچھ ہے ہی نہیں جواب ہی نہیں ہے جب جواب نہیں دینا ہوتا نا جب خوف نکل جاتا ہے اللہ کا تو بے فکر ہو کے گناہ کرتا ہے بے فکر ہو کے ہر غلط کام کرتا ہے لیکن میرا سوال یہی تک ہوتا ہے کہ کہاں تک اور کب تک خوف نکلتا ہے نا اللہ کا جب خوف نکل جاتا ہے نا تو بے فکری آتا ہے اور بے فکری کے اندر بندہ گناہ بھی کرتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو خوف نہیں ہے نا آگے کوئی اگر خوف ہوتا نا جیسے خوف ہے ہم ہم دس ہزار بار سوچوں میں کوئی غلط کام کرتے ہوئے لیکن افسوس خوف ہی کھا کھا ہو گیا تو اللہ پاک دلوں میں خوف لائے ہمارے دلوں میں خوف لائے ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں خوف لائے لیکن سوہ بات کے ایک بات جیسے عوام بیسی ہے لیا ایسی عوام میں سے حکمران ہم لوگ تھی نہیں ہیں نا سکتے ہیں خیر اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے دلوں میں بھی خوف لائے ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی خوف لائے تاکہ نظام صحیح ہو تاکہ اور جانے بچیں اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک اس کو صبر جمیل اطاف فرمائے اس شخص کو جس کی بیوی اور ایک بچہ شہید ہوئے اللہ پاک شکل سب دیدہ ہمیں گے شکریہ